بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عرصہ صاحب نے آخر کار آئین پر عمل کروانے کا ایک جو اندیا دیا اور آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں الحمدللہ جمہوریت اپنی پٹری پر چلے گی اور آئین کے مطابق جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پر پوری قوم کے اندر ایک خوشی کی لہر آگئی اور ہونے بھی چاہیے چونکہ پاکستان جو ایک ایسے الیکشن کی ضرورت ہے جو صاف اور شفاف الیکشن ہو جس کے اندر ایک جمہوری قومت آئے اور عوام کے مسائل حل کرے عوام اس وقت اتنی دربدر گھوم رہی ہے اس کی کوئی سننے والا کوئی بات افسران ان کی سننے والے ہر کوئی اپنی من مانی کر رہا ہے تو اس وقت چیف جسٹر صاحب پاکستان انہوں نے جو ایکشن لیتے ہوئے اعلان کیا ہے پوری قوم اس کا خیر مقتم کرتی ہے اور آٹھ فروری کو الیکشن کی مکمل اب تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیف جسٹر صاحب پاکستان نے کہا کہ اب کسی میڈیا کو کو غلطہ فہمی کہ اجازت نہیں اس کے خلاف کاروئی ہوگا ہونی بھی چاہیے بہت ہو چکا ملک کے ساتھ مزار اب کسی میڈیا کو یا کسی کو شک و شباد میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ جو چیف جسٹر صاحب پاکستان جسٹر قاضی فائد انسل صاحب نے کہا ہے اور وہ ایک آئین کی روح کے مطابق چلتے ہیں وہ قانون پر عمل درامت کرانا جانتے ہیں اور پوری قوم ان پر مطمئن بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی آٹھ فروری کو الیکشن ہوگی اور پوری جماعتیں اور پوری سیاسی جماعتیں اپنے میدانیں عمل میں ہیں لیکن ناظرین یہاں پر ایک بات کرتا چلے جاؤ کہ تحریک انصاف کا اس الیکشن کے اندر فیتہ کٹ چکا ہے یہ دوزار تیری چوبیس پچیس میں یہ نظر نہیں آئے ہاں اگلے کوئی دور کے اندر آجے تو مستقبل کے اندر کہا نہیں جا سکتا لیکن چونکہ اس وقت پوری تحریک انصاف کی قیادت جیلوں کے اندر ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحبی اس وقت جیل کے اندر ہے اور وہ ان کی گواہییں توشہ خانہ کیس کے اندر اب لگ رہی ہیں اس کے اندر جو جج ہے خصوصی دالت کے انہوں نے ہر تاریخ پر تین تین گواہ اپنا موتانے کا اعلان کر دیا ہے اور ہر تاریخ پر تین گواہیں جو گواہی دیں گے تقریباً اٹھارہ سے انی گواہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے توشہ خانہ کیس کے اندر تو ہو سکتا ہے ان کو صدا بھی عمر قید کی ہو جائے چودہ سال کی صدا ہو سکتی ہے جیسے ابھی آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کا اعلان بھی ہو گیا سیاسی جماعتوں کے اندر گرما گرمی شروع ہو گئی سیاسی جوڑ توڑ شروع ہو گئے اور دوسری طرف آپ دیکھیں سابق سپیکر اسد کیسر جو کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کو ایک میڈیکل کالج سوابی کے طبی علات کے اندر خرد بورد کرنے پر گفتار کیا گیا ناظر یہ بات کسپتی نہیں ہے پاکستان کے یہاں سیاسی دان اماندار کوئی نہیں ہے اور کچھ ہوں گے ہم یہ نہیں کہتے لیکن اکثریت نے اپنے ہی علوہ صدا کیا اور اس ملک کو کرزے پہ کرزا کرزے پہ چڑھائے آپ امران خان کی حکومت کے اندر دیکھ لیں اس کے اندر بھی کرزا چڑھا حالانکہ امران خان خود اپنی تقریب میں کہا کرتے تھے کہ اگر میں آئی ایم ایف کے پاس گیا تو میں اس دن اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دوں گا خود کشی ہوگی میرے لیے لیکن وہ الفاظ بھی یوٹرن کے حوالے ہو گئے لیکن یہاں جھوٹ کو ہم نے یوٹرن کا نام لے بدقسمتی جس ملک کے اندر جھوٹ کو یوٹرن کا نام دے دیا جائے سیاسی جماعتیں جھوٹ بول کر عوام کو دھوکہ دے رہی ہوں جھوٹ بول کر عوام سے ووٹ مانگ رہی ہوں جھوٹ بول کر بیانیے دے کر بعد میں اپنی منمانیہ کر رہی ہو تو اس ملک کے کیا ترقی کر رہی ہو ہمیں ضرورت ہے اس وقت ایسے حکمران کی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو جو قوم کو بھی سیدھا کر دے خود بھی سیدھا ہو قوم کو بھی سیدھا کر دے یہ تو خیر ہمارے عامال کا نتیجہ ہے ناظرین خود سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہو ہم بھی تو کم جھوٹ نہیں بولتے عوام بھی کچھ کم نہیں کرتی ہر شبہ کے در جھوٹ ہے عوام کرتے ہیں اس میں میں بھی وجود ہوں لیکن ہم ڈھونڈ رہے ہیں حکمران انصاف والا ہو ہم ڈھونڈ رہے ہیں حکمران جھوٹ نہ بولیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں انصاف کرنے والا لیکن خود ظلم کر رہے ہیں خود زیادتی کر رہے ہیں خود جھوٹ بول رہے ہیں کارووار جھوٹ پا چلا رہے ہیں دو نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ حکمران ہمیں نیک دے رہے ہیں تو بہرحال یہ سیاسی سنوٹال مبارک کو پولی قوم کو یہ الیکشن آٹھ فروری کو ہو رہے ہیں انشاءاللہ اور سابق سپیکر اسد قیسے صاحب کرپشن کے اندر گرفتار ہوئے ہیں اب یہاں پر بھی کئی تعویلیں دیں گے جی وہ اتقامی کاروائی ہے جی وہ فلا ہے وہ فلا یہ پشاور کی انٹی کرپشن نے پکڑا ہے دیکھیں تعویلیں وہ دے چوکے خود کسی نے دیکھا جب ایک انٹی کرپشن کے پاس ظاہر ہے کچھ چیز آئی ہوگی تو پکڑے جاتے ہیں یا عوام کے لئے قانون ہے یہاں تو سیکل چوری عوام غریب کر لے تو اس کو نہیں چھوڑا جاتا تو حکمران جو جو بھی کارپشن کے اندر ملبس ہے ہم تو سمجھتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور جو بے گناہ ہے اس کو بے گناہ ہونا چاہیے بہرحال یہ سیاسی صورتحال ہے ملک الحمدللہ جمہوریت کے پٹری پر چڑھنے والا ہے اور اللہ کرے کوئی اس آٹھ فروری کے دن کوئی قوم اچھا انتخاب کرے کوئی اچھے حکمران آئے اچھی قیادت آئے اچھی کچھ سوچ آئے اچھی کوئی فکر آئے تاکہ ملک کا کرزہ بھی اترے ملک کے حالات بھی صدرے مہنگائی کا خاتمہ ہو قوم کو سکھ کا سانس لے اور ہر طرف جو ایک لا قانونیت ہے وہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے اللہ رب العزیز ملک پاکستان کی فاضحات جو اچھے کچھ了 udu